بھر طور مسٹر ڈیورڈ مارک کا منصوبہ پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور اس منصوبے میں میڈم ڈالمینہ کی شرکت میرے لیے باعث خوشی تھی کیونکہ اس خوشک مہم میں یہ پہلی خاتون شامل ہوئی تھی جو میری تمام خواہشوں کی تکمیل کرتی تھی اور پھر میرے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں ایک بیمار آدمی بنا رہوں تاکہ مجھے میڈم ڈالمینہ کی قربت حاصل رہے میڈم ڈالمینہ نے ان تمام خوشک دنوں کی کمی پوری کر دی جو میں نے بدترین حالات سے گزارے تھے اور جس کے نتیجے میں میرے جسم پر کئی چوٹیں بھی آئی تھی حساب کیا تو کچھ منافع ہی محسوس ہوا کیونکہ اس منافع میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو بہت اچھی خدخال کی مالکو اور کسی قدر سادہ مزاج تھی وہ بھی اپنی سادگی کی نظر ہو گئی اور یہ ایسے وقت ہوا جب میڈم ڈالمینہ کسی کام سے گئی تھی اسے میری خدمت پر معمور کر دیا گیا اب یہ دوسری بات ہے کہ میں اپنی خدمت کا تعیون خود کر رہا تھا البتہ لڑکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں میڈم ڈالمینہ کا محبوب ہوں چنانچہ میری بہت زیادہ توجہ اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے میں نے سہمجھاتے ہوئے کہا کہ میڈم ڈالمینہ میری مٹھی میں ہے اور وہ میرے کسی بھی عمل پر ایدراز نہیں کرے گی جس پر وہ سادہ لڑکی مسکرہ دی اور بولی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میڈم ڈالمینہ کے لیے بڑی حیثیت کے مالک ہیں لیکن یہاں ایسے لمحات میں حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں رازداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے گیر میں نے سہمجھاتے ہوئے کہا بھر طور میری ہدایت تھی میرا حکم تھا اس نے البتہ یہ ضرور کہا مجھ سے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرے گی کیونکہ وہ میری بھی مجبوری تھی میڈم ڈالمینہ دوسری بار واپس آئی اور کہنے لگی میں نے تمہارے بارے میں اطلاعات ہائی وے تک پہنچا دی ہے اور یقینی طور پر ہائی وے سے کوئی کاروائی عمل میں آنے والی ہے کیا اس بات کی امکانات ہیں کہ مجھے تم سے دور ہونا پڑے وہ ہس پڑی اور بولی تمہاری واپسی ہی سب کچھ ہے ڈیر میں خود تم سے کب دور رہنا چاہتی ہوں کیا تمہیں ماضی کے واقعات یاد نہیں ہیں ہم لوگ عموماً ہر مہم میں یکجہ رہتے ہیں کاروبار کیسا چل رہا ہے بہت اچھا بیسے تمہارے جانے سے جو کمی پیدا ہوگی تھی اس کا ابھی تک ازالہ نہیں کیا جاسے گا آئندہ کیا پروگرام ہے تم صحت یاب ہو جاؤ اس کے بعد جیسا بھی ممکن ہوا دیکھا جائے گا ٹھیک ہے بھر طور میں اب فٹ ہوں نہیں ابھی کہاں میں نے ریپورٹ دی ہے کہ تم جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہو کیا یہ سچ ہے میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ ہنس پڑی نہیں یہ جھوٹ ہے وہ بولی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بیمار رکھ کر کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش من ہوں البتہ مجھے یہ مہمات بہت بری لگتی ہیں جو درمیان میں سر انجام دینا ہوتی ہیں میری خواہش ہے کہ کم از کم دو ماہ تک تم سے دور نہ جاؤں تو پھر چھٹی لے لو نہیں ڈیر ہم لوگوں کو یہ چھٹی کہاں ملتی ہے اور پھر ان دنوں تو مجھے تمہارے حصے کی خدمات بھی سر انجام دینا پڑ رہی ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا میڈم ڈالمینہ تقریباً پانچ دن تک مسلسل میرے ساتھ رہی اور اس کے بعد ایک صبح انہوں نے پھر مجھ سے اجازت طلب کر لی یہاں سے تمہیں منتقل کیا جا رہا ہے تمہیں ایک تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا اور اس کے بعد تم دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ تمہیں کہاں منتقل کر رہے ہیں لیکن معلومات حاصل ہو جائیں گی میں نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد ڈالمینہ چلی گئی مجھے اسی شام ہدایت کی گئی تھی کہ مجھے آگے کا سفر کرنا ہے چار آدمی میرے ساتھ اس سفر میں شریک تھے اور یہ سفر تھوڑا سا سمندری سفر تھا مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر ساحل تک لائیا گیا اور پھر ایک بہت بڑے سٹیمر میں منتقل کر دیا گیا ابھی تک میں صورتحال کو بالکل نہیں جان سکا تھا یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ میرے اردگرد مقامی حکومت کے کون کون سے افراد ہیں لڑبون کے کون کون سے وہ ذمہ دار ہیں جن سے میرا رابطہ ہو سکتا ہے اور ابھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نے کوئی ایسا کارہائی نمائی سر انجام نہیں دیا تھا جس کی اطلاع ان لوگوں کو دوں بھر طور سٹیمر میں اپنا یہ سفر جاری رکھا اس میں عملے کے کافی افراد موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ چار آدمی بھی جو میرے ساتھ آئے تھے اور جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ مجھے احتیاط سے اس جگہ منتقل کر دیا جائے غالباً سٹیمر کے سفر کو کوئی چالیس منٹ گزرے تھے کہ اچانک عملے کے افراد نے سٹین گھنے نکالی اور ان چاروں افراد کے علاوہ مجھ پر بھی تان کر کھڑے ہو گئے یہ منظر نہائیت حیرت انگیز تھا اور میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا دوسرے لمحے ان چاروں افراد کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں میرے ہاتھ بھی مضبوطی سے پشت پر کس کر پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی گئیں وہ چاروں احتجاج کر رہے تھے ایک دراز قد آدمی اس ساری کاروائی کی نگرانی کر رہا تھا اس کے گال بینچے ہوئے تھے جبرے چوڑے تھے اور ہوت بہت باریک چہرے ہی سے صفاق نظر آتا تھا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور میں اس بدتمیزی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں مسٹر وہ ہنس پڑا اور بولا وجہ بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ ہم تمہارے گروہ کے لوگ نہیں ہیں مسٹر میڈ سکارٹ کیا مطلب ہاں ہم نے ایک چال چلی ہے ہمیں علم ہو گیا تھا کہ تم واپس آگے ہو اور تمہیں کہیں منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت تمہارا کام بالکل مختلف ہو جائے گا تم اپنے مقصد کے لئے کام نہیں کر سکو گے مگر تمہارا تعلق کون سے گروہ سے ہے یہ بات تمہیں ہم نہیں بتا سکتے بلکہ دوسرے لوگ بتائیں گے مگر سٹیمر وہ سٹیمر جس پر تمہیں روانہ ہونا تھا اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے اور اس کارروائی کے بعد ہم لوگ اپنا سٹیمر لے کر سائل پر تمہارا انتظار کر رہے تھے گویا تم لوگ اب پوری طرح ہماری گرفت میں ہو میں چکرا کر رہا گیا یہ نیا مرلہ تھا لیکن ہر مہم میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک سیدھی لکیر تو نہیں ہوتی جس پر دوڑتے چلے جانا ہو درمیان میں پیچو خم بھی آتے ہیں اور ان الٹے سیدھے راستوں سے گزرنا ہی اصل مہم کا حیثہ ہوتا ہے گویا اصل مہم شروع ہو گئی تھی سٹیمر کا یہ سفر کسی جزیرے پر ہی ختم ہوا تھا ہو سکتا ہے یہ جزیرہ نہ ہو بلکہ کوئی باقاعدہ آبادی ہو میں نے اپنے طور پر اسے جزیرہ تصور کر لیا تھا ساحل پر ہمیں اتارا گیا وہاں چند افراد اور بھی موجود تھے جنہیں شاید یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ میڈز کارٹ کو لے جایا جا رہا ہے وہ چاروں افراد کہاں گئے اس کا تو مجھے علم نہیں تھا لیکن مجھے جس امارت میں لائیا گیا تھا وہ بیرک نمہ تھی اور وہاں بہت سے افراد نگرانی کے لیے موجود تھے یہاں لاکر پھر مجھے ایک کوٹری میں ڈال دیا گیا اور میں اپنے آپ پر لانت بیجنے لگا دت تیرے کی ایک مشکل سے چھٹکارہ نہیں ملتا دوسری شروع ہو جاتی ہے اب یہ لوگ بھی میرے لیے اجنبی ہیں اور ان کا واسطہ میڈز کارٹ سے ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب ان حضرات کو کیا سوجی ہے اور جہاں تک رہا مسئلہ میڈز کارٹ کا تو بھر طور مجھے یہ کردار تو نبانا ہی ہوگا ڈال مینا کو پتہ نہیں اس سلسلے میں کب علم ہوگا اور اگر علم ہوا تو وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے نئی مسئیبت آ کھڑی ہوئی تھی اور اب سب کچھ مجھے ہی سوچنا تھا ان چاروں کو مجھ سے بہت دور رکھا گیا تھا اور ویسے بھی وہ محافظ قسم کی آدمی تھے بیرک میں لانے کے بعد مجھے جس کوٹری میں بند کیا گیا تھا وہاں دو دن گزارنے پڑے اور اس کے بعد میرے سپرد کچھ ذمہ داریاں کر دی گئی سرخ اینٹوں کی یہ عمارت کسی بھی عظیم و شان محل کی طرح تھی جگہ جگہ اونچے نیچے بورے قسم کے مینار بنے ہوئے تھے جن پر آدمی موجود رہا کرتے تھے بلکل ایک کلے جیسی جگہ تھی پتہ نہیں کیا قصہ تھا میرے سپرد باغبانی کر دی گئی گویا ایک جیل کا سا ماحول تھا جہاں لوگ کام کرتے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں میری حیثیت کیا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حالانکہ میری گرفتاری تو بڑی احتیاط سے عمل میں لائی گئی تھی میں وقت گزارتا رہا غالباً چوتھا دن تھا جب میں نے ایک مہیمر عورت کو اپنے قریب دیکھا باری بدن کی مالک تھی اور انداز عجیب سا تھا چال میں لنگڑاہر تھی وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئے اور انگلی سے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا میں آگے بڑھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا وہ مجھے ایک اکبی حصے میں لائی اکبی حصے میں ایک پرانی سی فورٹ گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کے پچھلے حصے کو کھول کر اس نے مجھے اندر داخل ہونے کے لیے کہا اور پھر لرزتے ہوئے لہجہ میں بولی خاموشی سے بیٹھے رہنا اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو موت کے گاٹ اتر جاؤ گے اور یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں رہے گا میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ قصہ کیا ہے مہمر عورت نے خود ہی فورٹ گاڑی کا سٹیرنگ سنبھا لیا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئی میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں یہ ہنگاموں پہ ہنگامیں کیوں ہو رہے تھے نجانے کتنا لمبا سفر کرنا پڑا اور اس کے بعد فورٹ گاڑی رک گئی مہمر عورت نیچے اتری اور لرزتی آواز میں بولی آ جاؤ اب تم میرے ساتھ اندر آ جاؤ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ایک بدی سی کالے رنگ کے پتھروں کی عمارت تھی اور وہ عورت مجھے اس عمارت کے ایک اندرونی حصے میں لے گئی تھی لیکن عمارت کا اندرونی حصہ خاصا خوشنما تھا یہاں بڑے بڑے گملوں میں پودے لگے ہوئے تھے اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی وسیع عریض علاقے میں اس عمارت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی میرا دل چاہا کہ بوڑی عورت سے اس علاقے کے بارے میں پوچھوں لیکن یہی سوچ کر خاموش رہا کہ پھر کہیں کھیل نہ بگڑ جائے بھر طور اندر داخل ہونے کے بعد عورت نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی پھر اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ باتھروم ہے موہات دولو جل درست کرلو اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے میں خاموشی سے باتھروم میں داخل ہو گیا تھا باتھروم میں اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں تھا نہ جانے اس عورت کا کیا چکر ہے اور نہ جانے یہ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہے حالات بالکل تبدیل ہو گئے تھے اور اب سارا معاملہ صرف میری اپنی ذہانت پر آ گیا تھا جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اور ان لوگوں سے تعلقات منقطع ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسٹر ڈیورڈ مارک کے منصوبے پر کس حد تک عمل کر سکتا ہوں برطور جیسا بھی تھا گزارہ کرنا ہی تھا باہر سے عورت کی آواز سنائی دی بہت وقت ضائع کر رہے ہو آ جاؤ بس اب آ جاؤ میں سمل گیا اور اس کے بعد بال وغیرہ درست کر کے وہاں سے باہر نکل آیا لیکن کمرے میں بوڑی عورت کے بجائے ایک نوجوان اور خوش شکل لڑکی نظر آئی جو انتہائی نفیس قسم کی پتلون پہنے ہوئے تھی اس کی کمر میں چوڑی بیلٹ بندی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں دستانیں نظر آ رہے تھے اس نے مجھے دیکھ کر کہا چلو کافی تیار ہے میرا خیال ہے تمہیں کافی کی طلب محسوس ہو رہی ہوگی میں نے تاجب سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا وہ میڈم کہاں ہیں جو مجھے یہاں تک لائی ہیں میں ہی ہوں آؤ کافی تیار ہے اس نے کہا اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابری چلو بھئی کیوں وقت ضائع کر رہے ہو اور یہ آواز اسی عورت کی تھی میں حیرانی سے مو پھاڑ کر رہا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی نے اپنے جہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اس نے اپنا جسم بھی کسی خاص طریقے سے باری بنایا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمبا ہی معاملہ ہے بھر طور خاموشی سے اس کے ساتھ آ گیا وہ مجھے ایک میز کے گرد لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا تو لڑکی نے کافی وغیرہ کا سامان میز پر جننا شروع کر دیا جسے دو ملازم اندر لے کر آئے تھے اس نے میرے لئے کافی بنا کر مجھے پیش کی اور ہنس کر بولی تمہیں مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہو رہی ہوگی لیکن میں تم سے اپنا تعریف کراؤں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے میں بہت دن سے تمہاری شناسہ ہوں اور ہم دو بار مل بھی چکے ہیں لیکن افسوس میں اس وقت اپنے اصل روپ میں نہیں تھی تم میک اپ کی ماہر معلوم ہوتی ہو شکریہ تم نے تعریف کر دی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے میری محنت کا معاوضہ مل گیا اس نے کہا تعریف تو اپنی بھی کرنے کو دل چاہ رہا تھا کیونکہ تقدیر میں ہمیشہ اچھے چہرے ہی ہوا کرتے تھے لیکن یہ خاتون مجھے کس مقصد کے تحت یہاں لائی ہیں اور ان کا منصوبہ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا لیکن حسرت بھی کیا ہے یوں ہے تو یوں ہی صحیح تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے کہا میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں میڈم اگر میں نے نام لے دیا تو سارا تجسس ختم ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی ہوگا آپ کو تو پھر آپ مجھے کیرول کہہ سکتے ہیں میس کیرول جی میس کیرول میس کیرول آپ مجھے جانتی ہیں میڈزکارٹ کو کون نہیں جانتا بھلا وہ بھی ایسی شخصیت ہے جسے نظرانداز کیا جا سکے ہوں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا تعلق کن لوگوں سے ہے انہی لوگوں سے تو ہماری اصل لڑائی ہے اور میسٹر میڈزکارٹ خیر خیر میرا خیال ہے مجھے وقت سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ یقین کریں کہ ہم آپ کی رہائی کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے جب مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا البتہ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں جی آپ کو اندازہ ہے کہ میں کن خوفناک حالات میں آپ کو وہاں سے نکال کر لائی ہوں ان حالات کی بنیاد پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے زندگی کی بازی کھیلی ہے اور جب زندگی کی بازی کھیلی جاتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور میری یہ کھوپڑی اس مقصد کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے تھوڑا سا وقت آپ کو یہاں گزارنا پڑے گا میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا وقت سکون سے گزار لیں اور کوئی جوابی کارروائی نہ کریں اگر آپ نے جوابی کارروائی کی تو بس سمجھ لیجئے کہ سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا تو پھر مجھے یہاں کیا کرنا ہوگا آرام اب تک غالباً اٹالیس گھنٹے تک ٹھیک ہے اٹالیس گھنٹے آپ مجھے خاموش اور پرسکون پائیں گی لیکن اٹالیس گھنٹے کے بعد آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا اور اگر میں غیر مطمئن ہوا میس گیرول تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک غیر مطمئن آدمی جو عمل کر سکتا ہے وہی میرا ہوگا اور اس وقت آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کریں گی نہیں کروں گی وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے بولی اور اس کا یہ انداز مجھے خاصا دلکش محسوس ہوا اب یہ ضروری تو نہیں تھا کہ مجھے اگر کوئی چیز دلکش محسوس ہو تو میں اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لوں انتظار کرنا تھا رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا اور اس کھانے کے دوران کیرول میرے ساتھ بہت سی باتیں کر رہی تھی اس دوران میں نے اسے علاقے وغیرہ کے بارے میں بھی بہت سے معلومات حاصل کی تھی اور گہری سانس لے کر رہ گیا تھا کیونکہ ان علاقوں کے بارے میں مجھے خاصی تفصیلات بتا دی گئی تھی اس کے بعد کیرول نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور واپس چلی گئی اگر میرے پاس کوئی خواب آور دوا ہوتی تو اس کی اتنی مقدار ضرور کھا لیتا کہ سکون کی نیند سو جاتا اور سوچنے کے لیے کچھ نہ رہتا لیکن بھر طور بغیر خواب آور دوا کے بھی میں نے سونے ہی کی کوشش کی اور اس میں کامیابی حاصل ہو گئی لیکن نیند گہری نہیں ہوئی تھی کہ دفعہ تن آنکھ کھل گئی میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھا مدم بلب جل رہا تھا اور بغلی کھڑکی سے کوئی اندر داخل ہوا تھا مدم سی روشنی میں میں نے اس شخص کو دیکھا اور حیران سا رہ گیا جست بدن کا ایک درمیانی کامت کا ایک آدمی تھا لباس جسے جسم پر مڑ دیا گیا تھا چہرے پر نکاب چڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کی جگہ دو گول سراخ تھے باقی چہرہ میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا میں کونیا ٹکا کر مسہری پر بیٹھ گیا اور میں نے کرخت لہجے میں کہا اس نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے مجھ پر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور میری مسہری پر پہنچ گیا یہاں سے اس نے مجھے دبوچا اور دبوچنے کے بعد گسیڑتا ہوا نیچے لے گیا عجیب و غریب حملہ تھا میں مدافت نہیں کر سکا لیکن مسہری سے گرنے کے بعد مجھے ہوش تو آنا ہی تھا وہ جیسے ہی مجھ پر جھکا میرے دونوں پاؤں اس کے سینے سے جاٹکے اور وہ جو کوشش کر رہا تھا اس میں ناکام رہا میں نے فوراں ہی پاؤں زور سے جٹکے اب پتہ نہیں وہ آدمی ہی ہلکا پھلکا تھا یا اس وقت غیر اختیاری طور پر میرے پیروں کی قوت بڑھ گئی تھی وہ فضاء میں بلند ہو کر دیوار سے ٹکرایا اور نیچے آ رہا لیکن خود وہ بھی لڑائی بڑائی کا بہترین ماہر معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس نے سنبھلتے ہی ایک بار پھر میری جانب چھلانگ لگا دی غالباً وہ مجھے اٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس بار جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے پہلے جیسی کوشش دوبارہ کر ڈالی اور اس کے سینے پر ایک زوردار لات پڑی بلا شبہ ایسا ہی لگا تھا جیسے میں نے کسی دیوار پر لات ماری ہو اس نے اس بار میرا پاؤں پکڑ کر خود کو گرنے سے روکا اور اچانک ہی گھوم گیا گھومتے ہی اس نے میرے پکڑے ہوئے پاؤں کو مرود کر مجھے اوندہ کر دیا لیکن یہاں بھی میری کوششوں کا دخل نہیں تھا میں اوندہ ہوا لیکن پلٹ کر سیدھا ہو گیا اور فوراں ہی اس پر عمل کر ڈالا لیکن میرا مدے مقابل بھی فولادی انسان تھا اور مجھے ایک لمحے میں یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں نے پوری طرح توجہ نہیں کی تو وہ پیس کا رکھ دے گا مجھے اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کیا کھڑے ہاتھ کی ضرب اس نے میرے سر پر لگانا چاہی لیکن نہ جانے کس طرح میں نے ہاتھ بلند کر کے اس کی قلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کے وزن سے پیچھے کی جانب جھگتا چلا گیا لیکن جیسے ہی میں زمین پر گرا وہ میرے سر پر سے اچھل کر ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرایا میں اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچانے کی کوششوں میں مصروف تھا اور ابھی تک میں نے خود اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا لیکن وہ کمبخت چلاوا تھا اور یہ چلاوا دو بار دیوار سے ٹکرا چکا تھا لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر مجھ پر حملہ کر دیتا اس بار وہ پھر بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن میری بغل کے درمیان سے گزرتا ہوا سامنے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا دروازہ درم سے کھلا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے نکل کر باہر جا پڑا تھا میں پھرتی سے اس کی جانب لکھا اب ضروری تھا کہ میں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ عمل کروں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی یہ جدوجہ ہے جاری رہتی چنانچہ میں پھرتی سے آگے بڑھا اور میں نے اسے دبوچ لیا مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے میں نے کسی فولادی جسم کو دبوچا ہو لیکن بھر طور میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر دونوں ہاتھ ٹکا دیئے اور اس کے بعد اسے پوری طرح اپنے کابو میں کر لیا اس طرح اسے دبوچتے ہوئے میں اندرونی کمرے میں داخل ہو گیا یعنی اس کمرے میں جس سے نکال کر مجھے لے جایا گیا تھا لیکن اسی کھڑکی سے ایک اور جسم بھی اندر داخل ہو گیا تھا اور اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے سمل گیا یہ کیرول تھی جو اب تیز روشنی کرنے کے بعد اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہی ہو کیرول آگے بڑی اس نے میرے کابو میں پھنسے ہوئے نکاب پوش کو دلچسپی سے دیکھا آگے بڑی دو قدم اور مزید کچھ قدم اور اور اس کے بعد اس نے اس شخص کے چہرے سے نکاب اتار دی اور میری طرف روخ کر کے بولی اب برائے کرم انہیں چھوڑ دو اس کا انداز نہائیت نرم تھا میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اس شخص کو چھوڑنے کا نتیجہ جانتا تھا لیکن اب میں نے اچانے کی اس کے جسم میں جدو جہد ختم ہوتی ہوئی دیکھی تھی بہرحال میں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے چھوڑ دیا اور اس شخص کا چہرہ میرے سامنے آ گیا وہ تقریباً پینتالیس کی عمر کا آدمی تھا چہرہ بڑا جاندار اور تھوڑی میں ایک گہرہ زخم پڑا ہوا تھا جو قدرتی نہیں تھا بلکہ غالباً کسی زخم کا نتیجہ تھا اس کے ہنٹوں پر ایک مسکرار تھی پھر اس نے آہستہ سے کہا اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے میری شکل سے نہیں پہچان سکتے لیکن اگر میری آواز پہچان سکو تو مجھے خوشی ہوگی میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا وہ غالباً میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا پھر اس نے آہستہ سے کہا اور میرا نام آرسائن ہے آج تک میری تم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد تم اچانک یہ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان معاملات تیہ ہوتے غائب ہو گئے مجھے علم ہوا کہ تمہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور یوں سمجھو کہ میرے سارے منصوبے خاک میں مل گئے کہو اب تمہیں مسٹر آرسائن یاد آئے نہیں میں نے سرد لہجے میں کہا اس کا بھی شبہ تھا مجھے کیونکہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو بہت ہی معمولی سی تھی یوں سمجھو کہ ہم نے ایک دوسرے کی جانب قدم بڑھائی ہی تھے کہ کہ تم سے دوری ہو گئی تاہم میں اس گفتگو کو دوہرہ لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ ہمارے تعرف کے طور پر تھا مجھے بے اختیار ہنسی آگئی کیرول بھی ہنس پڑی اس نے کہا اور مسٹر آرسائن اسی طرح اپنا تعرف کراتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ یہ تعرف انہیں بہت مہنگا پڑا ہے نہیں بلکہ میں اسے ایک قیمتی اور شاندار تعرف کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے پہلی بار ایسا مدے مقابل ملا ہے جس نے مجھے بہت سانی قابو میں کر لیا اور میڈز کارڈ کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجھے ایک ایسے ہی ساتھی کی اشد ضرورت تھی میں نے دلی دل میں کئی ٹھنڈی سانسیں لی دیجئے اب یہ نئے ساتھی آگئے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضرت کیا فرماتے ہیں کیرول نے دمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ویسے میرا خیال ہے ڈیڈی کہ آپ نے اپنی پسند کے مطابق مسٹر میڈز کارڈ سے تعرف حاصل کر لیا ہے کیا اب یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر آپ کاروباری گفتگو شروع کر دیں میں کاروباری گفتگو بلکل نہیں شروع کروں گا بس مسٹر میڈز کارڈ کو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتانا چاہتا تھا اور اس کے بعد مسٹر میڈز کارڈ ہماری آئندہ کی گفتگو آئندہ کے وقت کے لیے تاہم میں آپ کو اپنے مقصد سے تھوڑا بہت آگاہ ضرور کر دوں گا ابھی نہیں ڈیڈی کیرول نے اچانک ہی آرسائن کو ڈیڈی کہنا شروع کر دیا تھا ویسے مجھے یہ انتاظہ ہو رہا تھا کہ کیرول آرسائن کی بیٹھی ہے تھوڑے سے چہرے کے خدوخال بھی ملتے جلتے تھے مسٹر آئرسائن نے ہنستے ہوئے کہا تو پھر ٹھیک ہے ڈیر کیرول اب میں تم لوگوں کے ساتھ صرف ایک ساتھی کی حیثیت سے رہوں گا اور جب مسٹر میڈز کارڈ مجھ سے یہ بات کہیں گے کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہیں تب ہی ان سے کوئی گفتگو کی جائے گی اور یہ نہایت شریفانہ طریقہ ہوتا ہے ڈیڈی کیرول نے کہا تھوڑی دیر تک ہم ساتھ رہے اور اس کے بعد کیرول نے مجھ سے کہا اب آپ آرام کیجئے مسٹر بڑا افسوسناک وقت ہے اور آپ کو اس وقت پریشان کرنے کی معذرت چاہتے ہیں ہم لوگ میں نے آستہ سے گردن جٹکی کیرول کی جانب دیکھا اور پھر ان کی اجازت ملنے پر اپنے کمرے میں واپس آ گیا حالات بری طرح علج گئے تھے حالانکہ اس بار صورتحال میری نگاہوں میں واضح تھی یعنی یہ کہ یہاں ہونے والی منشیات کی تجارت کے سلسلے میں مجھے معلومات حاصل کر کے مقامی حکومت کو دینا تھی اور اس وقت میرا تعلق مسٹر ڈیورڈ مارک سے تھا جو اس مہم کے انچارج تھے مسٹر ڈیورڈ مارک سے ملاقاتوں کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا اس کا کوئی علم نہیں تھا بس مجھے اس منشیات کے سہرہ میں لاکر چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ ہدایت تھی کہ میں مسٹر میڈز کاٹ بن کر یہ سارے کام سر انجام دوں حالانکہ اس سلسلے میں مجھے کوئی خاص معلومات بھی حاصل نہیں تھی اور یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے جدو جہد کرنا ہوگی لیکن وہ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بہت عجیب تھا ڈالمینہ نامی عورت کا میرے ساتھ سلوک ایک حیرت ناکمل تھا اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس عمل کی وجہ کیا تھی وہ لوگ مجھے کہاں منتقل کرنا چاہتے تھے نکلی سٹیمر کس کا تھا اور اس کے بعد یہ لڑکی جس کا نام کیرول تھا وہاں کیسے پہنچ گئی مجھے کیسے یہاں لائے گیا یہ ساری باتیں بڑی انوکی تھی میرے لیے لیکن پھر وہی بات سامنے آ جاتی تھی کہ صورتحال میرے علم میں تو لے آئی گئی تھی اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اب اگر حالات میں کچھ پیچیدگیوں پیدا ہو گئی تھی تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا مجھے انہی حالات سے نتائج اخذ کرنا تھے کر کے مسکرا دی اور میں نے گڑی کی بجائے اس کی مسکراہت کو دیکھا دلے دلے چہرے کے ساتھ یہ مسکراہت بڑی دلکش اور جازبے نگاہ محسوس ہو رہی تھی کیرول نے میری آنکھوں پر غور کیا اور اس کے چہرے پر ہلکے سے شرم کی آثار پھیل گئے مجھے اس کا یہ انداز بھی بہت پسند آیا میں نے مسکراتے ہوئے کہا مسکراتے ہوئے کہا مسکراتے ہوئے کہا مسکراتے ہوئے کہا میں نے جاگنے کے بعد دیکھا ہے وہ میرے لئے اجنبی اور نیا ہے میں کیرول ہوں آپ کچھ بھی ہیں اس وقت میں آپ کو اپنی بسند سے پکار سکتا ہوں کیا کہیں گے آپ مجھ سے نہیں کچھ نہیں تھینگیوں میں نے کہا اور اٹھ گیا پھر اس کے بعد میں نے غسل وغیرہ کیا کیرول کہنے لگی ڈیڈی ناشتہ کر کے جا چکے ہیں اور مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں تو پھر آپ میرا خیال رکھئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی ہنس پڑی جی بہتر